بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرانی یاد آخری لوگ 1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کپ پڑیوں کی کہانیاں سنیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لال ٹین بٹی کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑی جنہوں نے اپنے پیاروں کے لئے اپنے احساسات کو ہاتھ میں لکھ کر بھیجا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹو پر بیٹھ کے پڑا بلکہ گھروں سے بوڑیاں توڑے لے کر سکول جاتے اور اس پر بیٹھتے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو حل چلاتے دیکھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھروں کا پانی پیا بغیر بجلی کے ٹیویل دیکھے نہائے گاؤں کے درحل سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے پروسی کے بدرگو سے ڈانٹ بھی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائی اور گھر والو دوستو رشتہ داروں کے لئے عید گار بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پہنچائے ہمارے جیسے تو کوئی بھی نہیں ہو کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو گاؤں کی ہر خوشی غم میں ایک دوسرے سکندے سکندہ میں لاکر کھڑے ہوئے ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کے خود کو بابو سمجھتے تھے ہم وہ دلفریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت آنسو بھائے اور انکل سرگم کو دیکھا خوش ہوئے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے انٹینے ٹھیک کیے فلم دیکھنے کے لئے ہفتہ بار انتظار کرتے تھے ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تحتی لکھنے کی سیاہی گھڑ کی جنہوں نے سکول کی گھنٹی بچانے کو اعزاز سمجھا ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اثر میں تھاس دیکھی ہمارے جیسے تو کوئی بھی نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چار پائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضاء زمینوں میں سوتے دن کو اکثر گھون والے گھرمیوں میں ایک درہت کے نیچے بیٹھ کر گپے لگاتے مگر وہ آخری ہم تھے کبھی وہ بھی زمانے تھے سب سہر میں سوتے تھے کرمٹی پر پانی کا چھرکاؤ ہوتا تھا ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی ہوتا تھا لڑنا جگرنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پانکھے کے سامنے کس کی منجی نے ہونا تھا سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی ڈیٹھ بن کر پھر بھی سب ہی سوئے رہتے تھے وہ آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی پھر اگلے دن بھی منجی کیلی ہی رہتی تھی وہ سہر میں سونے کے سب دور ہی بیٹھ گئے منجیاں بھی ٹوٹ گئیں رشتے بھی چھوٹ گئے بہت خوبصورت حالس رشتوں کا دور لوگ کم پڑے لکھے اور مخلص ہوتے تھے اب زمانہ پر لکھ گیا ہے تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی